ویلکم پیوٹر چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے باز بار کیا ہوتی ہے وہ کس لیے یوز کی جاتی ہے اور باز بار کتنے پر کار کی ہوتی ہے اور اس میں کون کون سی باز بار سسٹم میں یوز کی جاتی ہے اپلے آپ لوگ سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ لوگ کے لیے کافی ویڈیوز چینل پر اپلوڈڈ ہیں تو آپ لوگ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں الیکٹیکل کی ویڈیوز ہیں بیسک الیکٹیکل اور مشین کے بھی کافی ویڈیوز آپ کی اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈیوز یہ تھی کہ آپ لوگ کے لیے بیسک الیکٹیکل کی ایک پلیلیسٹ الگ سے بنا دی گئی ہے تو اس میں سبھی ٹاپکس کی ویڈیوز ایویلیبل ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے جا کے چینل پر نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھیں اور پلیلیسٹیں زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو پسند آئیں گی کیونکہ کافی اچھا اس میں سمجھایا گیا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو اس بارے ہم ضرور بتائیں اب اگر UBBCL TG2 یا جہی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ پیپرز ایویلیبل ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں باقی اگر آپ مٹریئر لینا چاہتے ہیں تو ہندی اور انگلیس جونوں میں ایویلیبل ہیں اور TG2 اور جہی دونوں کے انڈیٹس کے لیے ایویلیبل ہیں آپ واتس ایپ پر کانٹیک کر کے لے سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز دسکرپشن میں دی گئی ہیں تو اب بات کرتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی اور ہم لوگ کا ٹاپک ہے آج کی بزبار کیا ہوتا ہے بزبار کتنے ٹائپس کی یوز کیا جاتے ہیں اور مین اور ٹانسور بزبار میں کیا انتر ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں بزبار کیا ہوتی ہے تو بزبار ایک چالک ہے جو کی ایک استان سے دوسرے استان پر پاور کو ٹرانسور کرتا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ پاور جو ہے وہ جنریٹنگ سیشن سے بنتی ہے پاور پلانٹ میں بنتی ہے اور یہ پاور پلانٹ بہت دور ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ کا لوڈ سینٹر ہوتا ہے وہ بہت پاور پلانٹ سے کافی دوری پر ہوتا ہے جس کے ایک ایک استان سے دوسرے استان پر پاور کو ٹرانسور کرنا پڑتا ہے اور یہ transmission lines کے دوارہ ہوتا ہے اور ان lines میں جو آپ کو تار جاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے buzz bar اور اس میں الگ الگ conductors پر اوکے جاتے ہیں لیکن جو mainly جو conductor use ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ACSI conductor اور اس میں aluminium اور steel کا use کیا جاتا ہے combination ہوتا ہے اس کا اور اس کے ذریعے ہم لوگ power کو ایک استان سے دوسرے استان پر transfer کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ buzz bar system کتر ٹائپ کا ہوتا ہے buzz bar system آپ کا سب سے پہلے جو system use ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے آپ کا single line buzz bar system مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک buzz bar use کی جاتی ہے پورے system میں اور اس system میں کیا ہوتا ہے جو power plant ہوتا ہے اس کو generation جو ہو رہا ہے وہ آپ کو ایک single buzz bar کو power supply کر رہا ہے اور اس buzz bar سے ہم لوگ آگے power بھیج رہے ہیں اب مان لیجے کہ اگر buzz bar میں کئی fault آ گیا تو ہم لوگ کی جو آگے power supply ہو رہی تھی جو feeder کو supply کر رہے تھے وہ آگے جانا رک جائے گا جس قرارن سے ہم لوگ کا supply failure ہو جائے گا system کی تو اگلا system میں آپ کا sectional buzz bar system مطلب اس میں کیا ہوتا ہے single line buzz bar ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس میں بیچ میں ایک section ہوتا ہے اس میں ایک circuit breaker کا استعمال کر کے ہم لوگ اس کو دو پارٹ میں divide کر دیتے ہیں تو مان لیجے اگر ایک single line buzz bar ہے اس میں اگر ایک پارٹ میں کئی fault آ جاتا ہے تو کہ وہی پارٹ اس سے effect ہوگا اور جو دوسرا آپ کا پارٹ ہے وہ اس سے effect نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے ہم لوگ آگے supply کرتے رہیں گے تو یہ تھا single line system میں دو طریقے کہ ایک خالی single line system تھا جس میں ایک buzz bar تھی اس میں ہم لوگ اس کو supply کر رہے تھے اور failure آنے پر ہم آئے جو buzz bar سے آگے supply نہیں جائے گی لیکن جو section سسٹم تو اس میں بیچ میں circuit breaker استعمال کر لیا اور اس سے کیا ہوگا کہ آگے supply ہم لوگ گھے سکتے ہیں اگر کسی ایک پارٹ میں اگر supply میں failure آتا ہے buzz bar میں تو آگے اس پارٹ سے supply نہیں جائے گی لیکن جو دوسرا پارٹ ہوگا اس سے ہم لوگ continue رکھ سکتے ہیں کو اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے double buzz bar system یہ buzz bar system وہاں use کی آتا ہے جہاں پہ ہم لوگ کو بہت زیادہ important ہم کو ہوتا ہے کہ power چاہیے ہی چاہیے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم لوگ transmission line میں ایک ساتھ دو تار use کرتے ہیں دو buzz bar use کرتے ہیں ایک آپ کی main buzz bar ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے spare buzz bar مطلب ایک خالی ہوتی ہے اور ایک main buzz bar main buzz bar کیا ہوتی ہے سمجھ دیجئے main buzz bar وہ buzz bar ہے جس کو ہم لوگ power plant سے supply کر رہے ہیں وہ power جس میں ہوتی ہے وہ power کیا ہوتی ہے main buzz bar میں ہوگی اور spare buzz bar خالی بز بار وہ خالی اس لئے ہوتی ہے کہ مان لیجئے کبھی main buzz bar میں آپ کا fault آیا تو کیا ہوگا ہم لوگ اس کا پوری power جو ہے وہ spare buzz bar میں transfer کر لیں گے اور ہماری continuity بنی رہے گی اور electrical supply چلتی رہے گی تو یہ آپ کا تھا main buzz bar اور double buzz bar system main اور transfer buzz bar system یہ آپ کا سبسٹیشن transmission سبسٹیشن کے انتقات آتا ہے اور اس میں آپ کا ایک buzz bar ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں main buzz bar اور ایک ہوتی ہے اس کو transfer buzz bar یہ بہت important ہے اگر آپ transmission سبسٹیشن جائیں گے تو آپ کو یہ دونشیز دیکھنے کو ملے گی تو main buzz bar system کیا ہوتا ہے main buzz bar وہ buzz bar ہے جس میں ہم لوگ incoming جو line لے رہے ہیں اس سے وہ پوری supply voltage اس buzz bar میں دیتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے آپ کا main buzz bar مان لے جائے گا اگر آپ 220 کیوی incoming لے رہے ہیں تو آپ کی جو main buzz bar ہوگی اس میں ہم لوگ input میں 220 کیوی دیں گے تو یہ آپ کی buzz bar کہلائے گی main buzz bar اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو step down کریں گے 220 کو ہم لوگ نے 132 یا 33 کیوی میں convert کر دیا اور یہ 33 کیوی اگر ہم آگے supply کرنے کے لیے دیں گے تو پھر اس کو جس بزبار کو دیں گے اس بزبار کا نام کیا ہوگا transfer buzz bar مطلب یہ یہاں سے ہم لوگ power کو transfer کر رہے ہیں تو اس چیز کے لیے اس کو transfer buzz bar کہیں گے تو یہ تھا آپ کی buzz bar کیا ہوتی ہے buzz bar system کیا ہوتا ہے کتے tap کے لیے use کیا آتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہیے electrical vision